بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پائپنگ لگانے کا طریقہ بتاؤں گی نیک پائپنگ تو یہاں پر جو مجھے پائپنگ چاہیے وہ تقریباً میں بائیس انچ سنیک کی آگے یہ نیک بنا ہوا ہے جہاں جس کے درمیان مجھے لگانی ہے تو یہاں پر جتنی یہ چوڑی اندر سے ہے مجھے اتنا چوڑی پائپنگ چاہیے تو یہاں پر سب سے پہلے میں گلے کی کٹنگ کرلوں گی یہاں سے میں نے زیادہ یہ گلہ ڈیپ نہیں رکھنا ہے اس لئے میں اوپر سے اس کو چار انچ چوڑا رکھ رہی ہوں اور جو اس کی ڈیپتھ ہے وہ ساڑھے چار انچ ہے اور یہ مجھے تقریباً یہ ٹوٹل بائیس انچ یہاں پر بائیس انچ کا میں نشان لگا لوں گی تو نیچے سے یہ بھی سا لائن لگا لیا سٹریٹ یہاں پر میں وان انچ کا فاصلہ چھوڑ کے یہ لائن لگائی ہے اور گلے کی جہاں سے ہم نے کٹنگ کرنی ہے وہ بھی میں نے وان نیچ کے پہ نشان لگایا ہے اور پھر کٹنگ کر رہی ہوں اس طرح نیچے سے ہم نے بلکل سٹریٹ کٹنگ کرنی ہے بائیس انچ سے تھوڑا سا تکپن ایک انچ نیچے میں نے اور کٹ کیا ہے ابھی ہم یہاں سے بھی راؤنڈ کٹ کر لیں گی اور جہاں تک ہم نے سٹریٹ لائن لائن لگائی تھی اس کے بیچ میں سے میں بھی کٹ لگا کر دونوں دو پیس کو سپرٹ کر لیں گے یہ ساتھ دونوں پیس کو سپرٹ کر لی ہے ابھی میں اس کو پریس کر کے اس طرح اٹیچ کر لوں گی یہ ڈبل ایئر میں کپڑا ہے اس طرح لگا لیں گے اس طریقے سے پائپنگ بہت زیادہ نیچ آتی ہے اور یہ بہت ایزی طریقہ ہے پائپنگ لگا لے گا چوڑی پائپنگ جو لگاتے ہیں اس طریقے سے آپ بہت ایزی لی اور بہت نیٹ پائپنگ لگا سکتے ہیں ابھی یہاں سے کورنر سے میں کٹ کر دوں گی اور جو راؤنڈ شیپ میں جو ایکسٹرا کپڑا تھا اس کو بھی کٹ کر کے یہاں پر چھوٹے سی کٹ لگا دوں گی یہ پھر ابھی ہم اس کو سیدھا کر لیں گے یہ اس طرح کورنر سے ہم کسی چیز کے ساتھ اس طرح اس کا کورنر باہر نکالیں گے یہ سیدھا کر کے پھر ابھی اس کو پریس کر لیں گے یہ بھی میں اس کو پریس کر لیا ہے ابھی اس نیک کو کمیز کے اوپر رکھیں گے اور نشان لگا لیں گے ابھی یہ میں نشان لگا لیا ہے راؤنڈ جو اوپر میں نے ساڑھے چار انچ کا رکھا تھا وہ اس کا نشان لگایا ہے اس کو میں کٹ کر لوں گی اس کے بعد درمیان سے بھی ہم نے کٹ کرنا ہے یہ اس طرح درمیان سے بھی جہاں تک ایبریٹری ہے جہاں تک ہم نے لگانی ہے پائپنگ وہاں تک سے سیدھا اولی ایک سیمپل کٹ دے دیں گے یہ اس طرح اور کورنر سے یہ اس طرح کورنر سے کٹ لگا دیں گے اور پھر اس کو پریس کر کے فول کر لیں گے یہ ابھی میں نے اس کو پریس کر کے فول کر لیا ہے ابھی ہم نے جو بکرم پر جو کپڑے پہ چپکایا تھا اس پر جتنی پائپنگ ہم نے باہر نکالنی ہے اتنی رکھ کر باہر پھر ہم نے سلائے لگا دینی ہے اوپر جو کمیز کا کپڑ ہے وہ نیچے سے فولڈ کیا ہوئے ہم نے پریس کے ساتھ تو بس انلی ہم نے جو بکرم ہم نے وائٹ کپڑے پہ چپکایا تھا وہ جتنا ہمیں باہر رکھنا ہےatنا رکھ کر اوپر سے سلائے لگا دینی ہے اس طرح یہ دیکھیں کتنے ایزی طریقے سے ہم یہ لگا رہے ہیں اس طریقے سے بہت نیٹ لک آتی ہے یہ کورنر سے کپلے کو اندر کر لیں گے یہ ابھی ہم نے پہلے سٹریٹ دوسری سیٹ پہ بھی میسی طرح سٹریٹ جو ہے پہلے وہ لگا لوں گی اس کے بعد ہم اوپر سے راؤنڈ والی جگہ پہ پھر لگائیں گے آپ ایک ساتھ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے اوپر والی سیٹ پہ داگہ چینج کرنا ہے تو یہاں پر وائٹ کل لکی مرڈری تھی تو میں وائٹ کل کے داگے پہ یوز کر رہی ہوں اس لئے دونوں سیٹ پہ پہلے میں سٹریٹ پہ لگا لوں گی پھر میں آگے راؤنڈ والی سیٹ پہ میں یارو داگہ یوز کروں گی اس طرح جتنا ہمیں بار چاہیے اتنا رکھ کر ہم سٹائل لگا لیں گے یہ ابھی ہم جو راؤنڈ سیٹ ہے اس کو بھی سیم اسی طرح جتنا ہمیں بار چاہیے اتنا بار رکھ کر ہم سٹائل لگا لیں گے یہ اس طرح کپڑا اندر سے فولڈ کیا ہوا ہے ایک پیس کا کپڑا ہم نے یہ اس طرح ہم لگا لیں گے یہ ابھی یہ دیکھیں ابھی ہم اس کے نیچے یہ پٹی لگائیں گے اس کو بند کرنے کے لئے میتک میں واہ نینچ کا اوپر سے کٹ رکھوں گی اور اس کے بعد پھر یہ نیچے اس کو کور کرنے کے لئے یہ وائٹ پٹی لگا ہوں گے یہ سرا یہاں تک یہاں تک میں سٹائل لگا کے اس کو نکال لوں گے باہر پھر دوبارہ اوپر سے رکھ کر پھر سٹائل لگائیں گے دوسری سیٹ سے کیونکہ اوپر والے جو سائٹ ہم نے دونوں سائٹ برابر رکھنی ہے یہ اس طرح اوپر سے دونوں سائٹ برابر رکھ کر سٹائل لگا لیں گے یہ اس طرح یہاں سے اس طرح پکا کر لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے طریقے سے اور کتنے نیٹ یہ آئی ہے پائپنگ آئی ہے ابھی میں اس پر بٹن لگا لوں گی تو ابھی آپ اس کے فائنل لکھ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی لگ رہی ہے اور کتنی نیٹ اوپر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے فرنڈز اور فرمی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اللہ حافظ